چلیں جی ماشاءاللہ ہم نے ناشتہ کر لیا ہے تاہر خان اور یکوب خان ابھی ناشتہ کر رہے ہیں بیگم نے ساری روٹی پکار ڈالی ہے ساری رائیڈی ہو گئی ابھی ابو جان کے لیے چائے بنا رہی ہے اچھا ابو کے لیے چائے بن رہی ہے صحیح ایک دو تین چار پانچ چھ سات اس پار سال میں سات ہیں دوسرے میں کتنے ہیں اس میں بھی سات ہیں سات ہے نا چودہ ہو گئے چودہ ہو گئے نا چلیں جی ہم واپسی روانہ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ہم پہنچ گئے ہیں بھائی کے پاس آسف بھائی کے پاس رہیم جا رہا ہوں تو ان سے جو گیفتے ہم اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی جہاں بھی رہو خوش رہو عباد رہو حسب اور مسکرات رہو پھولیں کی طرح امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاعت آفرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو شفاعت آفرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو تھا رہو ساتھ ہوں گئے ہیں ان کو نیک اولاد دے جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو کل نے سبسکرائب لیک شیئر چلتے ہیں اسی دوانیل ویلوگ کی طرف تو الحمدللہ نئی صبح کا آگاز ہو چکا ہے تو الحمدللہ ہم بھی حاضر ہو چکے ہیں تو ماشاءاللہ سورج بھی کلو ہو چکا ہے تو ادھر جو ہے صبح صبح بنا رہی ہے بیگم ناشتہ تو یعقوب خان کو میں نے دیا ہے پیسے بولنے جائے دہی کیونکہ صبح کا ناشتہ آج کریں گے حمدللہ یہ کیسا ہے ہاں جی الحمدللہ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو ہستے اور مسکرات رہو خونوں کی طرح تو الحمدللہ میں بھی ٹھیک و گھر میں بچے بھی ساب بھی ٹھیک ہے آپ ساب بہن بھائی کی دعا ہے تو جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کا لئے سسکرائب لائک شیئر اچھے اچھے کومنٹ کریں ویڈیو فالو آٹھ کریں ماشاءاللہ صبح کا ٹائم ہو چکا ہے ہم بھی حاضر ہو چکا ہے گھار کا جو کام ہے صبح صبح پہلے جھاڑو لگا ہے تھا جھاڑو لگا کے بعد میں جو ہمیں ناشتہ بنانے لگی ہوں کیونکہ روٹی کھانے کی کوچھ بھی نہیں تھا تو جب وہ خون چلا گیا ہے دہی لینے تو دہی لے کے آئے گا بعد میں جب بچے لوگوں کو کھانا دوں گی تو آپ بہن بھائی رہنا ہے ہمارے ساتھ کچھے سین میں جھاڑو لگا دیا پکے میں بھی لگا دیا ہاں جی پہلے ادھر لگایا تھا بعد میں ادھر لگایا تھا صحیح اب بنا رہی ہے ناشتہ توے پہ توے پہ بنا رہی ہیں کیونکہ لکری ہے نا پکی وہ بٹھی پہ نہیں بلتی تو اس لئے میں نے کہا جو تھوڑی آگ ہوگی جلدی روٹی بنے گی جلدی بنے گی صحیح اس لئے میں توے پہ بنا رہی ہوں ٹھیک ہو گیا اور بچے لوگ کی طرح ہیٹی بیٹھے ہیں ناشتہ کے لیے ہنگ اچھا یہ گھڑیاں پا رہے ہو ہاں وہ جوڑا ان کے لیے گیفت لے آئے تھے نا کال اچھا تو وہ آپ نے گیفت اٹھا کر پہن رہے ہیں گھڑیاں لے آئے تھے گھڑیاں لے انہوں کا ہمارے لیے گھڑیاں لے کے آنا کراچی سے ٹائم دیکھیں گے ٹائم دیکھیں گے پھر کیا کریں گے سکول پڑھتے ہیں مسجد پڑھتے ہیں آپ نے ٹائم سے اٹھیں گے جائیں گے اچھا آپ کیا ٹائم ہو گیا آپ کی گھڑی کیا بتاتی ہے وہ کہتا ہے صبح صبح جب اٹھ کے آئے تھا نا وہ کہتا ہے امی مسجی آکھے رات جو سویا تھا نا پھر اٹھا اٹھتا نہیں ٹائم تھا رات دن کا ایک ٹائم ہے اس کا اچھا ہاں جی ابھی سات بجے سویا تھا ابھی سات بجے اٹھا ہے پھر جو صبح اٹھا دیکھا جو گھری میں سات کا ٹائم تھا اس لئے یہ کہتا ہے جو رات والا ٹائم ہے دن والا بھی بہین ہے اے کی ٹائم ہے باقی ٹائم نہیں ہے چلیں صحیح ہے ٹائم دیکھ کے اٹھتا ہے ٹائم دیکھ کے سوتا ہے اور ادھر دہی بھی آ گئی ہے شگر بھی آ گئی ہے گھی بھی آ گیا ہے ٹھیک ہو گیا جی ابھی کرتے ہیں ناشتہ ریڈی ہو رہا ہے ابھی میشہال میں ہاں جی ماں چلا ریڈی ہو رہا ہے دہی والا دبا لے ہے اس میں دالنا ہے ماشاءاللہ جی دہی جو ہے ڈال دی ہے اس میں ڈاؤنگے میں اور گھی جو ہے ڈبے میں ڈالنے والی ہے بشرا بھی اوٹ چکی ہے بشرا دعا سلام کر لو کیوں آج طبیعہ صحیح نہیں ہے بخار ہے اس کو اس لیے یہ کہتے ہیں ماں نہیں کرتی اس کو زکام خانسی دیکھو کیسے خانسی ہو رہی ہے اس کو دوائی پی ہے صبح اچھا بخار والی بھی خانسی والی بھی زکام وال دنی پی ہاں جی وہ بھی پی لینا ابھی گھی کے ابھی جو ہے گھی کھول لیا ہے ڈبے میں ڈالا جا رہا ہے ایل کی طرح ہے ایشی ہے ایشی ہے اچھا جی ہاں جی اور سمیہ جو ادھر کریے یہ تو دعا سلام کرتی ہے نا ہاں کیسی ہو ٹھیک ٹھیک ہو آپ کی طبیعہ سیٹ ہے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ خیر کرے اس کی طبیعت بہتر ہے پوری کراچی گھوم کے آئیتی ماشاءاللہ بڑے بڑے جہاز دیکھیں بڑے بڑے آنکاریاں دیکھی ہیں نا چلیں جی ماشاءاللہ منگری میں دعی پائی جا رہی ہے بچے لوگوں کو دے رہی ہے ناشتہ بشرا دے رہی ہے ان کو یہ کھائیں گے واہ جی واہ جی لے روٹی بشرا ماشاءاللہ جی بچے لوگ جو ہے ناشتہ کر رہے ہیں دعی کے ساتھ یہ تغاری کی واہ دھر میں رکھ دی ہے بیٹھے تھے بشرا بیٹھی تھی اوپر تغاری کے اوپر اچھا چلیں جلدی ناشتہ ان کو دیں پھر ہم کرتے ہیں ناشتہ کیونکہ میرا کام ہے رحیم یار خان آسے بھائی کے پاس تو ادھر سے لینے ہیں گیفٹ کچھ اٹھانے ہیں تو ادھر تیاری کر رہا ہوں جانے کی تو ناشتہ جلدی رائی کرو نا بنا رہی ہوں ناشتہ بان جائے گا بچے لوگ مثلا کھا رہے ہیں آپ کھانا ہے تو آپ کو دیتی ہوں کیونکہ میں نے جانا ہے رحیم یار خان آسے بھائی سے اٹھانے گیفٹ تو جلدی سے میں کروں گا ناشتہ کیونکہ ٹائم سوہ آٹھ ہو گئی ہے نو جے ساٹھ نو جے ادھر سے روانہ ہونا ہے میں نے پھر کوئی باس پکڑنی ہے یا کوئی سواری نونگا لاب جائے گی تو ادھر جانا ہے نا لازمی میں جب لے آؤں گا بہن بھائی کو دکھاؤں گا یہ ہمارا سرپریز ہے تو آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے دیکھتے ہیں جو آج کیا چیز کا گفٹ ہے جب لے آئیں گے شیئر کریں گے ہاں تو پہنچے کے پتہ چلے گا ہاں جی تو دھار بھی لے آئیں گے تو بہن بھائی سے شیئر کریں گے کیا چیز کا سرپریز ہے کیسے کا سرپریز ہے ہاں جی تو ابھی ناشتہ بانا ہے بچے لوگ ناشتہ کر لیں پھر ہم میں کروں گا ناشتہ ناشتہ کر کے بعد میں آگے کی ویڈیو شیئر کریں گے ناشتہ ریڈی ہاں جی اللہ حمدلہ ریڈی ہے ماشاءاللہ جی روٹی آگئی ہے اور دہی بھی آگئی ہے شوگر نہیں آئی ہے شوگر بھی آگئی ہے شوگر بھی آگئی ہے جی جی جیسے نے ناشتہ کرنا ہے آ کے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے ناشتہ آپ کو کیا چاہیے شوگر ہو گئی ہے شوگر چاہیے شوگر کام ڈالنا ہاں جی کیونکہ مہنگی ہو گئی ہے صحیح ہے ہاں جی یہ لو آپ ڈالو چلے جی ابھی کرتے ہیں ناشتہ ناشتہ کر کے بعد میں جو ہوگا آپ سے دکھائیں گے اچھی اچھی ویڈیو ایمینا جی ہاں جی اللہ حمدللہ جی ہم نے ناشتہ کر لیا ہے دہی اور روٹی کے ساتھ اور سمیہ جو ابھی ناشتہ کر رہی ہے عیوب خان بھی ناشتہ کر رہے ہیں عریشہ بھی کر رہی ہے ناشتہ اور ادھر ناشتہ ابھی بان بھی رہا ہے بشرا نے ناشتہ کر لیا ہے ہاں جی بشرا نے ناشتہ کر لیا ہے جی چلیں جی ماشاء اللہ ہم نے ناشتہ کر لیا ہے تاہر خان اور یکوب خان ابھی ناشتہ کر رہے ہیں بیگم نے ساری روٹی پکار ڈالی ہے ہاں جی اللہ حمدلہ مہ جی بہا ساری رائیڈی ہو گئی ابھی ابو جان کے لیے چائے بنا رہی ہے اچھا ابو کے لیے چائے بن رہی ہے صحیح ہے دودھ رات والا رکھا تھا کیا تاہ کرتا ہاری ہے پھر ہی سورہ خانہ چوانہ میں باکنڈ ہوتا ہے د کچھے دودھ سے دوائی کھاتا ہے کیا پھر تو صحیح نہیں ہے پھر وہ نیو لے گا فریش فریش دودھ لے گا تاکہ یہ کال کا پتنی کتنے بجے کا دعا ہوگا آپ تو چار بجے لے آیا خبر وہ چار بجے آیا تھا اچھا دودھ والا دوائی نہیں لی کیا کال سے بخار ہے پہلے سے ہے وہ کہتا ہے کال سے موشن لگے رہ گئے نا اچھا اچھا وہ تو دوائی خود لی تھی کہتا ہے قبض ہو گئی پھر اسد بھائی دوائی جو کھا رہے ہیں ان میں سے کترے پانی میں پیئے ہیں قبض لڑنے کے لیے پھر وہ موشن لگ گئے تو میدہ پرداش نہیں کیا نا اب وہ فلیجل بوتل لگے گی اس کو فلیجل لگے گی تو پھر موشن رکیں گے کیونکہ میدہ میں برمہ آتے ہیں نا وہاں جانا پڑے گا چوک پہ وہاں دکان ہے وہ سٹور ادھا سے یہ لگوائے گا پھر سیٹ ہو جائے گا تو بھائی تو اب اصل بھائی لے گیا نا جب آئے گا بعد میں چلے گا وہ آ جائے گا خانپور کتاب گیا ہے بس واپس آتا ہوگا تقریبا چلوا پھر نا ساکار نہیں ہے نا میں نے حاجی کو فون کیا ہے کہ گاڑی لے ہو چلنا ہے رحیم یار تو اس نے کہا میں آ رہا ہوں تو فریش فریش ہو کے میں آتا ہوں پھر چلتے ہیں ابھی گھر کھڑا ہے نہیں وہ پاکستان چوک پہ کھڑا ہے تو میں نے کہا آؤ ادھر سے مجھے اٹھا کے پھر کٹھے چلیں گے نا تو کہنا آؤ احمد سے بات ہوئی وہ کیا کہنا ہے اس نے کہا لمبی ڈریو آپ کر لے تو تو اس کے ساتھ چلے جاؤ اگر نہیں کر سکتے تو ضروری تو نہیں ہے لازمی تو نہیں جانا آپ نے گاڑی لے کے لمبی ڈریو کر سکتے تو پھر اس کے ساتھ چلے جاؤ نہیں کر سکتے تو آپ کی مرضی نہیں وہ ڈریوری لسانس ہوتے ہیں ہر بندے کے ایسے اتنی ہوتا ہر بندہ چلائی رکھے آگے پولیس والے ہوتے ہیں وہ ڈریوری لسانس دیکھتے ہیں کہاں جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو چیکنگ ہوتی ہے نا ہر بندے کا کام نہیں ہے جو ڈریور ہیں وہ انہوں نے اپنا لسانس بنوایا ہویا تو بڑا سا فتر نہیں ہے رہیم یار خان پور اڈے پہ ہے نا وہ تو ہے بس اس نے کہا چلو اڈے تک میں چلا جاؤں گا آگے میں نہیں جاؤں گا چلو میں کے اڈے تک چلو پھر اس کو فون کریں گے ادھا جو ہے نا آجائے گا وہ بھائی سے کہا ہے انہوں نے کہا جو خان پور جو پرانا اڈہ ہے نا وہ جگہ پہ آپ روک جاؤں میں نزدیک گھر ہے آجائے ایس کریم کوئی بتا رہا تھا نال اس کے ساتھ گھر ہے وہ نام نام کوئی ایس کریم کا بتا رہا تھا جب جاؤں گے آپ کول کرے گے انہوں نے کہا آپ اڈے پہ آ جائیں بس راتی پھر بات ہوئی ہے چلو میں کے اڈے پہ آ جاتے ہیں خان پور اڈہ بسوں والا ادھا جو گیفٹ ہے وہ لے کے آ جائے پھر ہم گاڑی میں ڈال گئے واپسی آ جائیں گے تو آپ ناشتہ وغیرہ کر لو میں فریش فریش ہوتا ہوں پھر آپ تک کرتا ہوں حاجی سے وہ جب آئے گا چلے جائیں گے پانی ہے تینکی میں موٹر چلاو عریشہ ہاں ہائپڑا ہائپڑا تو ویسے بھی چلا دوں میں فریش فریش ہوتا ہوں چلو ٹھیک ہے ہم کھانا کھاتا ہے دنگ کے ساتھ صبح کا ناشتہ تو جو بہن بھائی ہمارے دیکھنے والا ہے کھانا کھانا ہے تو آ کے ہمارے ساتھ کھا سکتا ہے ہاں جی اللہ حمدللہ جی فریش فریش ہو چکا ہوں کنگا شنگا پی کر لیا ہے ابھی تیاری کر رہے ہیں ہمیار جانے کی تو انشاء اللہ آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ادھر چائے رائیڈی ہو گئی ہے چائے کا گھونٹ ایک دو گھونٹ لیتے ہیں چائے پی کے پھر ہو جائیں گے روانہ بانی گئی ہے چائے جی چائے بانکے سام لوگ پی گئے ہیں چیلنج ہم روانہ ہو رہے ہیں ہاں جی آگیا ادھر پاٹک کراس کر رہا ہے کہتا ہے جلدی جل سے آجاؤ میل والا جو روڑ نہیں ہے تو میں وہاں پیدل جاؤں گا پھر ہم چلے جائیں گاری پر انشاء اللہ ٹھیک ہے انشاء اللہ فیر فریش سے پہنچے ابھی ہم پیدل جا رہا ہیں آگے گاری نظر آ رہی ہے میخل میں سوتلیوہ آگیا ہے یہ سامنی یہ والی گاری ہے نا تو اس پر بیٹھتے ہیں پھر جاتے ہیں سفر کی طرف تو آج دھوپ بھی بہت زیادہ ہے ہوا نہیں چل رہی ہے ہلکی پھلکی چل رہی ہے نا کراچی کا موسم کیسا تھا آپ کو بتا اچھا ہوتا ہے وہاں ہاں ادھا رہے آیا ہے نا دھوپ کا پتا چلتا تھا نا چھانوں کا مو جہانا اتنے تھنڈوار ہیں نا سموندر دی بہت تھنڈوار ہیں دو تین دن گزارے پتا بھی نہیں چلا دن کا نراد کا مزہ آگیا ہے اسلام علیکم یہ کیا کیا شیشے کدھر گا ہے اس کے کون سے یہ میں نے کہا توڑ دیا ہے اچھا صحیح ہے اسی نا چلا میں ٹھیک ہے چلنج یہ بیٹھ چکے ہیں گاری میں تو ابھی سفر کی طرف روانہ ہے تو حاجی صاحب آ گئے ہیں ماشاءاللہ خانپور شہر میں پہنچ چکے ہیں تو ابھی سفر کی طرف روانہ ہے تو ہم نے جانا ہے رہیم یار خان تو انشاءاللہ راستے میں جو بھی ہوں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے جائیں گے تو شہر کی خوبصورتی بھی دکھاتے جائیں گے جانا ہے ھائیو میں تمہا رہیم یار ہ 절�� rápifi ہے جائیں گے رہیم یار سے گپ themes لےتا اور بھی آپ سے جائیں گا جا Ż選 پہ پرا جال ملتا گفتے بتا ہے آپ کو ملتا گپتے جوڑھے گنتا ہے بتونتا ہے جوڑھے گنتا کیتنا جوڑھا ہتا جی چودہ ملے ہیں چودہ جوڑا ہے بہت ہے جی چودہ جوڑا ہے بہت ہے ہاں جی اور شکاری نو چھوڑ کے جاری ہے چلو اللہ خیر کرے تو ابھی ہم روانہ ہو چکے ہیں انشاءاللہ جب پہنچیں گے آپ سے شیئر کریں فائنلی رہیم جار خان میں انٹر ہو چکے ہیں الحمدللہ باقی جو ہے میکل میں دو کلمٹ رہ چکے ہیں ہم نے جانا ہے خان پور اڈے پہ تو انشاءاللہ جب پہنچیں گے آپ سے شیئر کریں گے الحمدللہ فائنلی جو ہے جہاں پہنچنا تھا خان پور اڈے پہ پہنچ چکے ہیں رہیم جار خان میں بھی خان پور اڈے ہے تو ادھر پہنچ کے بھائی کی انظار کر رہے ہیں تو بھائی آتے ہیں انشاءاللہ تو آپ سے ضرور ملواتے ہیں ماشاءاللہ فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں بھائی کے پاس آسف بھائی کے پاس رہیم جار خان تو ان سے جو گفرے ہم اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ ایک دو تین چار پانچ سات اس پاس سال میں جو ہے ساتھ ہیں دوسری میں کتنے ہیں اس میں بھی ساتھ ہے ساتھ ہے نا چلے چودہ ہو گئے چودہ ہو گئے نا چلے جی ہم واپسی روانہ ہو رہے ہیں تو یہاں پر اس ویڈیو کا انڈ کر رہے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں پاکستان زندہ بھائی 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 اللہ حافظ